تو دوستو اٹلی سیزنل ورک پرمٹ یا پھر اٹلی فلوسی امیگریشن دوہزار بیس یہ دونوں ہی سیم ہیں اور دوہزار بیس میں اٹلی کے نوما کے پیپرز اپلائی کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں آنا شروع ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیزنل ورک پرمٹ دوہزار بیس کا کوٹا سسٹم کیا ختم کر دیا گیا ہے یہ سارے کا سارا کیا ماجرہ ہے آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل شیئر کروں گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بان ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں اٹلی کے سیزنل ورک پرمٹ جو کہ نوما کے ہوتے ہیں اور اٹالین حکام کی طرف سے اکتوبر دوہزار بیس میں ان پیپرز کو کھلا گیا تھا ان کی کچھ اہم اور زبردست نیوز معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں جن میرے بھائیوں نے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے یہ پیپرز اپلائی کیے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ آج کی ویڈیو کافی خاص ہونے والی ہے کیونکہ اپنی آج کی اس ویڈیو میں نوما یعنی کے فلوسی پیپرز کی وہ معلومات شیئر کروں گا جس کی اس سے پہلے آپ سے کسی نے بھی یہ معلومات شیئر نہ کی ہوگی اس لیے آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اٹلی کے مجودہ حالات امیگریشن امیگرینٹس کی نیوز اور یورپ کی اہم درین خبروں سے باخبر ہونے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی ویڈس اپ فیس بک اور باقی کے تمام سوشل میڈیا پر شیئر کریں تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اب اٹلی میں سب کچھ اوپن ہو رہا ہے یعنی کہ تقریباً بہت سی چیزوں کو کھول دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب اٹلی سے نئی نئی روزمرہ کی بنیادوں پر خبریں آ رہی ہیں اور اسی طرح اب لوگوں کے یہ سیزنل پیپرز کا بھی نکلنے کا پروسیس شروع ہو رہا ہے تازہ ترین معلومات کے مطابق اور نیوز کے مطابق اٹلی میں اب رات کے کرفیو کو آلموس تبدیل کر دیا گیا ہے یعنی کہ جو کرفیو پہلے دس بجے لگتا تھا اب گیارہ بجے سے لگ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ مکمل طور پر ختم بھی ہو جائے گا اور ایک بار پھر سے اٹلی ویسے ہی ہوگا جیسا کہ پہلے اٹلی میں رون کے بحال تھی تو دوستو ہم مین پوائنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اٹلی کے سیزنل ورک پیپرز اپلائی کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے مائنڈ میں ابھی کیا چل رہا ہے ان کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ اٹلی کے کس سٹیٹ میں یعنی کہ صوبے میں یہ سیزنل پیپرز کتنے فیصد تک نکل چکے ہیں یعنی کہ پچاس فیصد تک نکل چکے ہیں یا پھر ستر فیصد تک نکل چکے ہیں کافی دوستوں کے مائنڈ میں فلوسی امیگریشن کو لے کر یہ چل رہا ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی مائنڈ سیٹ ہو چکا ہوا ہے کہ بھائی ہمارے پیپرز نو بچ کر ایک سیکنڈ پر جمع ہوئے تھے یا پھر نو بچ کر دو سیکنڈ پر جمع ہوئے تھے تو اس طرح ہمارے پیپرز نکلنے چاہیے کہ ہماری اپلائی کرنے کی ٹائمنگ تو بہت ہی اچھی تھی کیونکہ کافی سارے دوستوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے پہلے اپلائی کیا تھا تو ہمارے پیپرز پہلے نکلیں گے تو دوستو پہلے تو آپ لوگوں کو یہ کلیر کر دوں کہ اٹلی میں اس طرح ٹائمنگ یا پھر دنوں کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے کہ آپ اس وقت اور اس دن کو آپ نے پیپرز جمع کروائے تو آپ کو پیپرز پہلے مل جائیں گے واضح رہے کہ جب آپ امیگریشن یعنی کہ فلوسی امیگریشنز اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک سلپ دی جاتی ہے جس پر ڈیٹ اور ٹائمنگ منشن ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی پیپرز نکلنے یا پھر نہ نکلنے میں کوئی کردار نہیں ہوتا اب اٹلی کے پیپرز نکلنے میں سب سے اہم کردار کس کا ہوتا ہے تو وہ ہے دوستو آپ کے کام کا مالک یعنی کہ جس نے آپ کے سیزنل ورک پرمٹ کے لیے درخواست دی ہوتی ہے یعنی کہ اگر کسی ایک نمبر مالک کی جانب سے آپ کے پیپرز کی درخواست دی گئی ہے یعنی کہ وہ ٹیکس کرپٹ نہیں ہے کوئی بینک کرپٹ نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کریمینل ایکٹیویٹی میں وہ ملوث نہیں ہے تو اس طرح کے مالک نے اگر آپ کی فلوسی امیگریشن جمع کروائی ہے تو آپ کے پیپرز جلدی نکل آتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ اور مین کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ دوہزار بیس کے ان سیزنل ورک پرمٹ میں جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے کافی دوستوں کا کہنا ہے کہ ایک کام کے مالک کی طرف سے دس لوگوں کی درخواستیں دائر ہوئی ہیں تو کیا اب دس کے دس لوگوں کے پیپرز ہی نکل آئیں گے اس حوالے سے ہمیں رہنمائی دیں تو دوستو یہاں پر آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ ایسا ممکن نہیں ایسا کوئی اٹلی میں سسٹم بھی نہیں ہے ایک مالک اٹلی میں سو پیپرز بھی بھر سکتا ہے یعنی کہ سو لوگوں کے پیپرز کی درخواست دے سکتا ہے لیکن خیال رہے پیپرز صرف ان لوگوں کو ہی ملنے ہیں اس مالک کے تھرو جتنی اس کی اینول آمدن ہے یعنی کہ اس کے سلانہ کدھ کو دیکھا جائے گا کہ آیا کہ اس بندے نے دس لوگوں کی درخواست دی ہے تو کیا یہ دس ورکرز کو حکومت کی مقررہ کردہ سلری دے سکتا ہے ایک ماہ کی کے نہیں اور پھر اس کے ٹیکس کا سارا شیڈیول چیک کیا جائے گا کہ یہ بندہ جس نے فلوسی امیگریشن اپلائی کی ہے غیر ملکیوں کی یہ کہیں ٹیکس کرپ تو نہیں اور کتنا سلانہ ٹیکس ادا کر رہا ہے حکومت کو اور آنے والے دنوں میں یہ کتنا ٹیکس پے کر سکتا ہے گورنمنٹ کو اگر تو وہ مالک دس لوگوں کا ٹیکس دے سکتا ہے تو وہ دس لوگوں کو سیزنل پیپرز پر بلوا بھی سکتا ہے اگر دو لوگوں کا ٹیکس دے سکتا ہے تو وہ صرف دو لوگوں کو ہی اٹلی بلوا سکتا ہے اس کے علاوہ سیزنل ورک پرمٹ سے متعلق ہی آپ کا ایک اور اہم سوال کہ کیا ہم اٹلی کے نو ماہ کے پیپرز پر آ کر اٹلی میں سیٹلڈ ہو سکتے ہیں یا پھر یورپ کے کسی اور دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں تو دوستو اس میں پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں اگر آپ نو ماہ کے پیپرز پر اٹلی میں آتے ہیں تو یہاں پر سیٹلڈ ہو سکتے ہیں لیکن اس میں شرائط یہ ہے کہ جس کام کے مالک کے تھرو آپ اٹلی کے نو ماہ کے پیپرز پر آئے ہیں اگر وہ آپ کا ساتھ دے تو ایسا ممکن ہے یعنی کہ وہ مالک آپ کے تمام ڈاکومنٹس ٹائم ٹو ٹائم جمع کرواتا رہے اور آپ کے فنگرز ٹائم ٹو ٹائم ہوتے رہے ٹیکس آپ کا وقت پر جمع ہوتا رہے تو ایسا ممکن ہے آپ اٹلی میں نو ماہ کے پیپرز پر یہاں اٹلی میں سیٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے سوال کی بات کریں تو وہ ہے کہ کیا آپ نو ماہ کے پیپرز پر اٹلی میں آ کر کسی دوسرے یورپی ملک میں جا سکتے ہیں تو دوستو اس کا جواب بھی ہے ہاں جی آپ جا سکتے ہیں لیکن آپ ان نو ماہ کے پیپرز پر کسی اور یورپی ملک میں صرف ایز آ وزیٹرز جا سکتے ہیں نہ کہ کام کے سلسلے میں لیکن اگر آپ نو ماہ کے پیپرز پر آ کر پرتگال میں جاتے ہیں جہاں پر پکے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور کم عرصے میں آپ پرتگال میں سیٹلڈ ہو سکتے ہیں وہاں کی پی آر یعنی کے پرمنٹ ریزڈنسی لے سکتے ہیں لیکن دوستو واضح رہے کہ اگر آپ جرمنی فرانس یا پھر کسی اور شنجن ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر اسائلم کرنا ہوگا اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ملک پر جس میں آپ اسائلم کرتے ہیں کہ آیا وہ آپ کے اسائلم کو ایکسپٹ کرتا ہے کے نہیں اس کے ساتھ ہی دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ کیا اٹالین حکومت کی طرف سے دوہزار بیس امیگریشن کوٹے کو بڑھا دیا گیا ہے تو دوستو آپ سب کو ہی یہ معلوم ہے کہ جب اکتوبر دوہزار بیس میں امیگریشن اوپن ہوئی تھی تو اٹالین گورنمنٹ نے کوٹا رکھا تھا جو کہ سیزنل ورکرز کے لیے صرف اٹھارہ ہزار لوگوں کا کوٹا رکھا گیا تھا اس کے علاوہ دوہزار بیس میں ہی جوزپے کونٹے کی حکومت میں یہ خبریں بھی ہمیں سننے کو ملی تھی کہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا جائے کیونکہ اس حوالے سے کچھ منسٹرز کا کہنا تھا کہ جو اوریجنل لوگ ہوتے ہیں وہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے کر کے اٹلی میں نہیں آ پاتے اس لیے اس کوٹے کو ختم کیا جائے جبکہ گورنمنٹ جو کہ قانون بناتی ہے انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ نیکسٹ آنے والی جو فلوسی امیگریشن ہوگی اس میں ہم اس کوٹے والی شرط کو ختم کر سکتے ہیں لیکن دوہزار بیس کی اس امیگریشن میں جو کوٹا سسٹم رکھ دیا گیا ہے یہی چلے گا اب دوستو کافی سارے جو ایجنٹ حضرات ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اٹلی فلوسی دوہزار بیس امیگریشن میں کوٹا بڑھا دیا گیا ہے تو دوستو یہ بالکل سچ نہیں ہے ایسی کوئی بھی نیوز نہیں ہے اٹالین حکومت کی طرف سے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دوہزار بیس والے سیزنل ورک پرمٹ کو اگلے سال کی فلوسی امیگریشن میں ڈال دیا جائے گا تو دوستو ابھی تک ایسی بھی کوئی افیشلی نیوز نہیں ہے تو دوستو یہ کچھ اہم پوائنٹس اور سوالات تھے سیزنل امیگریشن دوہزار بیس کو لے کر اور کچھ گوڈ نیوز تھیں کہ اب کام شروع ہو گیا ہے سیزنل ورک پرمٹ کے نکلنے کا اور مزید اپ ڈیٹس اب جب کسی کا نولہ استا یا سیزنل ویزا جو ہوتا ہے وہ نکلے گا تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی کے لیے دین اجازت اپنے میز بانڈیچے کو ملتے ہیں پھر سے نیکس نیوز میں نئی اور تازہ ترین معلومات کے ساتھ اللہ حافظ